عجیب بات تو یہ ہے کہ جو چیز عذاب تھی زحمت تھی بعض اختلاف پسندوں نے تو اسے رحمت قرار دے دیئے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اختلاف جو ہے یہ رحمت ہے یا یہ زحمت ہے عذاب ہے آئیے حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی وہ روایت دیکھ لیتے ہیں جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب مصند احمد کے اندر لائیں حدیث حدیث اس طرح وانی النومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبری من لم يشکر القلیل لم يشکر الكثیر ومن لم يشکر الناس لم يشکر اللہ والتحدث بنعمت اللہ الشکر و ترکها کفر والجماعت رحمت والفرقت عذاب حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی مصند کے اندر لائیں راوی حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ کے گورنر بھی رہ چکے ہیں بہت پیارے صحابی ہیں حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ بات فرمائی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبری ممبر کے اوپر آپ نے یہ بات فرمائی کیا کہ جو آدمی تھوڑی چیز کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ زیادہ چیزوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا جو آدمی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا اور اللہ کی نعمت کو بیان کرنا یہ اللہ کے شکر گزاری ہے اور اللہ کی نعمت کو بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے اور آخری ٹکڑا والجماعت رحمت والفرقت وعداب اور اجتماع یہ رحمت ہے اتحاد رحمت ہے والفرقت عذاب اور تفرقہ بازی اور اختلاف تفرق اور تحذب یہ عذاب ہے آج اسی عذاب میں پورے مسلمان گریفتار ہے پھر مسئبتوں کا شیط بچے مانہ دارت آپ نے تو خود مسئبت پر لکھی ہے اور قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ کے اوپر غور کریں تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے واضح ہو کر کہ ہمارے سامنے آجاتا ہے آئیے وآیت کریمہ پڑھتے ہیں پہلے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو قرآن و حدیث کو و لا تفرقو اور فرقبندیوں میں مد گریفتار ہو جاؤ فرقبندیوں سے دور رہو اس سے ایک نکتہ اور ملا کہ جو آدمی قرآن و حدیث کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے وہ زلالت سے بچ جاتا ہے تفرقہ اندازی سے بچ جاتا ہے یہاں بڑے پیارے انداز میں بڑے حسین انداز میں تفرقہ اندازی کے مضمت کی گئی ہے تفرقہ بادی کے مضمت کی گئی ہے اور قرآن و حدیث کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ تفرقہ اندازی سے اگر بچنا ہے تحذب اور تشتت اور افتراق سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اور فرقوں میں بٹنے سے محفوظ رہو گے اور آگے فرمایا گیا وذکروں نعمت اللہ علیکم یہ اللہ کی نعمت ہے اتحاد ایک کم تم آدھاں تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے فَاللَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیا تو اتحاد سے دل ملتے ہیں اختلاف سے دلوں کے درمیان فاصلے پیدا ہوتے ہیں دلوں کے درمیان خلیجیں حائل ہوتی ہیں اور جب خلیجیں حائل ہو جائے تو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں بغض و انات پیدا ہوتے ہیں پھر پھر ایک مسلمان بھائی ایک مسلمان بھائی کے خلاف تلوار اٹھانے سے بھی نہیں چوکتا اور تاریخ یہ تمام کے تمام مناظر اتنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے کہ کس طریقے سے ایک فرقے کے لوگوں نے ایک فرقے کے لوگوں کو قتل کیا اور کس طریقے سے ایک فرقے کے لوگوں نے دوسرے فرقے کے لوگوں کی بستیاں جلا دی العبر والتاریخ عبد الرحمن جبرتی کے مشہور کتاب ہے العبر والتاریخ عبرتیں اور تاریخ بڑی پہری کتاب ہے عبد الرحمن جبرتی کی کتاب ہے العبر والتاریخ اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ بہن کیا ہے کہ سمرقند اور بخارہ یہاں کے دو فرقے کے لوگ دو فرقے کے اسلامی فرقے دو اسلامی فرقے نام لینے کی ضرورت نہیں رمضان بھر روزے چھوڑ کر جنگ کی تیاریاں کرتے رہے اور عین عید کے دن سمرقند اور بخارہ کے مسلمانوں نے آپسی جنگ کی اور تقریباً چالیس ہزار مسلمان مارے گئے وجہ نزا اور یہ وجہ کیا تھی لڑائی کی ایک کہتا تھا کہ ہمارا امام بڑا ہے دوسرا کہتا تھا کہ ہمارا امام بڑا ہے تاریخ یہ مناور اپنے آنکھوں سے دیکھ چکی ہے اختلاف کے کیا مزیر اثارات ہیں اس کا مشاہدہ تاریخ کے عراق میں موجود ہے تاریخ اس کا مشاہدہ کر چکی ہے اس کا مقلب یہ ہے اتحاد ختم ہو تو دشمن بن جاتے ہیں اتحاد ختم ہو اختلاف آ جائے تو ایک آدمی ایک آدمی کا دشمن بن جاتا ہے اتحاد آ جائے تو ایک آدمی دوسرے آدمی کا بھائی بن جاتا ہے فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اِخْوَانَا اور اتحاد کو اللہ نے نعمت قرار دیا ہے تو اختلاف یہ عذاب نہیں ہے جب اتحاد نعمت ہے تو اور اس کے بعد والا ٹکڑا تو بڑا عجیب و غریب ہے وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا خُفْرَةِ مِّنَ النَّارِفَانْ قَدَكُمْ مِّنْهَا تم تو آگ کے قرارے کے اوپر کھڑے تھے آگ کے گڑے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے اللہ نے تم کو اس سے کھینچ لیا بچا لیا گویا یہاں اختلاف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ قرار دیا بتائیے گھر میں اگر چوری ہو جائے مال چلا جائے تو سمجھو کچھ نہیں گیا لیکن اگر گھر میں آگ لگ جائے کچھ نہیں بچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف کو آگ سے تشوید دیئے وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا خُفْرَةِ مِّنَ النَّارِ تم آگ کے گڑے کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے گویا اختلاف در حقیقت آگ ہے یہ آ جائے تو کچھ نہیں بچتا جیسے گھر میں آگ لگ جائے تو کچھ نہیں بچتا ہے ایسے ہی اختلاف اگر کسی قوم کے اندر آ جائے تو کچھ بچتا نہیں ہے قوم تباہ ہو جاتی ہے یہ خاص بات ہے لیسایت کریمہ میں بیان کی گئی